دوستو اگر آپ اپنے فیس بک اکاؤنٹ کو ڈیلیٹ کرنا چاہتے ہیں تو اس کا کیا طریقہ کر ہے آج کی ویڈیو میں ہم سیکھتے ہیں آپ نے سب سے پہلے کیا کرنا ہے اپنے فیس بک اکاؤنٹ کو آپ نے لاغ ان کرنا ہے فیس بک اکاؤنٹ کو جیسے آپ لاغ ان کرتے ہیں تو آپ کو یہ رائٹ سائٹ پر 3 لائنز جو نظر آ رہی ہیں آپ نے اس کو کلک کرنا ہے تو یہ مینیو ہے مینیو کے اگر آپ نیچے آئیں گے تو آپ کو سب سے لاسٹ میں ایک آپشن نظر آئے کی سیٹنگ اینڈ پرائیویسی اس کو آپ نے اوپن کرنا ہے یہ فرس نمبر پر سیٹنگ کے نیچے ایک فردر آپشن ہے سیٹنگ اس کو کلک کرنا ہے سیٹنگ کو جب آپ کلک کریں گے تو آپ کو ٹاپ پر اکاؤنٹ لکھا نظر آ رہا ہے اکاؤنٹ میں فرس نمبر پر جو آپشن ہے پرسنل اینڈ اکاؤنٹ انفرمیشن اس پر کلک کرنا ہے اب اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ نیم کانٹیکٹ انفو آئیڈنٹیٹی اور نیچے لکھا ہے اکاؤنٹ اونرشپ اینڈ کنٹرول اس پر آپ نے جو رائٹ سائٹ پر ایرو نظر آ رہا ہے اس پر کلک کرنا ہے تو یہ آپ کے سامنے جو نیو ونڈو آئے گی اس میں اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو سیکنڈ نمبر پر آپشن ہے ڈی اکٹیویشن اینڈ ڈیلیشن اب ڈی اکٹیویشن کیا ہوتا ہے کہ اگر آپ اپنے اکاؤنٹ کو ڈی اکٹیویٹ کر دیتی ہیں تو وہ فور تا ٹائم بھی ہائیڈ ہو جاتا ہے لوگوں کو نظر نہیں آتا اور وہ ڈی اکٹیویٹ موڈ میں رہتا ہے جبکہ ڈیلیٹ میں یہ آپ کا اکاؤنٹ یہ پرمنٹلی فیس بک سے ڈیلیٹ ہو جاتا ہے اور آپ اس کو تھرٹی ڈیز کا اس کا ایک ٹائم ہوتا ہے اور اس کے بعد آپ اس کو فردر ریکاور نہیں کر سکتے اگر اس سے پہلے آپ کا ارادہ چینج ہو جائے تو آپ اس ڈیلیٹڈ اکاؤنٹ کو دوبارہ سے ری سٹور کر سکتے ہیں تو ہم اس آپشن پر کلک کریں گے جیسے ہم اس آپشن پر کلک کریں گے تو آپ دیکھ سکتے ہیں اس نے آرڈی ڈی ایکٹیویٹ اکاؤنٹ پر کلک کیا ہوا ہے بلو ڈاٹ آپ دیکھ سکتے ہیں نیچے ہے ڈیلیٹ اکاؤنٹ تو ہم اس کو چکے ڈیلیٹ کرنے جا رہے ہیں تو ہم اس آپشن کو سیلیک کریں گے اور سیلیک کرنے کے بعد نیچے لکھا ہوا ہے continue to account deletion اس پر کلک کریں گے آپ کے سامنے یہ بلی نیو منڈو آئے گی اس میں وہ پوچھتا ہے آپ سے کہ آپ اس اکاؤنٹ کو کیوں ڈیلیٹ کرنے جا رہے ہیں اس میں آپ کسی بھی آپشن کو سیلیک کر سکتے ہیں فرست پر ہے آپ کسی ایک اپشن کو کلک کر کے تو آپ فردر آگے کر سکتے ہیں یا آپ ایسے بھی اس کو continue to account ڈیلیشن پر کلک کر دیں اب پرمارنٹلی ڈیلیٹ اکاؤنٹ کی وہ ایک اس نے وینڈو اپن کی ہے اس میں فردر لکھا ہوا ہے بیفور یو ڈیلیٹ یور اکاؤنٹ یہ نیچے لکھا ہوا ہے کہ آپ اس کو چاہیں تو ڈی ایکٹیویٹ کر سکتے ہیں آپ کا جو میسنجر پر جو بھی چیٹ وغیرہ ہے save post in your اور download your information آپ کی جتنی بھی فوٹوز اور ویڈیوز اور آپ نے پوست لگائی تھی فیس بک پر آپ ان کو download کر سکتے ہیں پھر نیچے ہے transfer your information بیفور یو ڈیلیٹ یور فیس بک اکاؤنٹ you can transfer a copy of your information to another service information you can transfer include post photos, videos and more اب ہم اس پہ further delete account کر دیتے ہیں اب آپ کے سامنے وہ پوچھ رہا ہے کہ آپ confirm کریں کہ یہی آپ کا اکاؤنٹ ہے آپ کو profile آپ کی picture show ہو رہی ہے اور نیچے آپ نے اس کا password enter کرنا ہے آپ یہاں پہ اس کا password enter کریں جو بھی آپ کا password ہے تو password کو جیسے آپ انٹر کریں گے تو آپ نے اس کو continue کر دینا ہے وہ ایک بار آپ سے پھر پوچھے گا کہ آپ اس کو permanently delete کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس کو delete کر دیجئے گا لیکن یہ اکاؤنٹ 30 days کے لیے آپ کا save جاتا ہے data سارا آپ اس کو restore کر سکتے ہیں recover کر سکتے ہیں اگر 30 days کے گزر جانے کے بعد بھی آپ اس کو restore نہیں کرتے تو آپ کا اکاؤنٹ facebook سے مکمل طور پر delete ہو جائے گا آج کی ویڈیو بھی اتنا ہی تھا اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو پلیز یار اس کو ایک لائک کر دینا اور اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے اس چینل کو subscribe کیجئے گا اور share کیجئے گا شکریہ